اگر آپ کو سٹیج فیئر کا سامنے ہے تو آپ نے گبرانہ نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا دنیا میں 75% لوگ ایسے ہیں جو سٹیج فیئر کو فیس کرتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سٹیج فیئر کو اوورکم کرتے ہوئے پبلک سپیکنگ انڈسٹری کا ٹریننگ انڈسٹری کا موٹیویشنل سپیکنگ انڈسٹری کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا چلوں کہ جو پبلک سپیکنگ انڈسٹری ہے ورلڈ وائٹ گلوبلی اس کی ورث 43 بلین ڈالرز ہے سو آپ بھی اس انڈسٹری کا حصہ بن کے آپ پیسہ کماز سکتے ہیں آپ اس میں شہرت کماز سکتے ہیں عزت کماز سکتے ہیں اب اگر آپ کو سٹیج فیئر کا سامنے ہے تو کچھ چیدہ چیدہ ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک تو تھری پیس کو فالو کریں کہ کہیں پہ بھی آپ میں پرفارم کرنا ہے تو آپ پرپریشن کریں پرپریشن کے بعد آپ اس کی ریہرسل کریں اس کی پرپریشن کریں اور پرپریشن کرنے کے بعد آپ پرفارم کریں اب پرپریشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی آڈینس کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ کی آڈینس کون ہے ان کی ڈیموگریفکس کیا ہیں ایج کیا ہے ان کا نالش کیا ہے پرائر نالش کیا ہے ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں ان کے انٹرسٹ کیا ہیں پرپریشن کے بعد آپ اپنی ٹاک کو ڈیزائن کریں ٹیلر کریں اور آپ وہاں پہ جا کے ڈیلیور کریں جب آپ ڈلیور کرنے جائیں گے آپ کی باڈی لینگوش بڑی پاورفل ہونی چاہیے اگر آپ کو ایڈ دی مومنٹ انسائٹی فیلڈ ہو رہی ہے آپ نرویس ہو رہے ہیں آپ پوسٹیف سیلف ٹاک کریں آپ پوسٹیفی ویجولائز کریں کہ آپ بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور آپ ڈیپ بریتھنگ کریں جب آپ سٹیج پر آئیں اچھے سے اپنی آڈینس کو گریٹ کریں اور اس طرح اگر آپ نے سپیل باؤنڈ ٹاک کرنی ہے تو اس کے لئے آپ تری سیز کو فالو کریں اور تری سیز میں فرس سیز ٹینڈ فار کانفیڈنس کے کوئی بھی بات کرنی ہے تو پورے یقین کے ساتھ کریں سیکنڈ سیز ٹینڈ فار کلیئر کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کو بھی اس کے بارے میں کلاریٹی ہو اور وہیں کلاریٹی آپ اپنی آڈینس کے ساتھ کمیونکیٹ کریں کہ آپ کو اپنی نبس پہ اپنی ایموشن پہ کنٹرول ہو تو میں آپ سب کے لئے دعا ہوں کہ آپ اس سکل کو ماسٹر کریں اور اپنی پروفیشنل لائف میں گروہ کریں آپ کی کریئر پروگریشن میں یہ سکل ایک بڑی ویلیو ایڈ کرتی ہے آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد تینک یو